سر آپ تھوڑا کیمپ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کیمپ اس طرح کا آپ لوگ پتہ ہی ہوگا کہ آپ بھی لگتے رہے ہیں پی سی بی کے اور یہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اپنے شہر میں ٹریننگ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ایزا ٹیم ایک جگہ آکے اس طرح سب سے ٹریننگ کرتے ہیں اسے اچھا ہوتا ہے ٹیم ورک بھی بڑھتا ہے اور جس طرح کی فیسلیٹیز یہاں پہ ہیں ٹاپ کلاس تو سب ساتھ مل کے کرتے ہیں تو ایک یہ بھی یہ کوئی چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں جب اپنے شہر میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آگے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو جس طرح پہلا ویک ہے ہم لوگا تو اس پہ صرف فٹنیس پہ فوکس کیا گیا ہے ایک سیشن ہم لوگا صبح ہو رہا ہے صبح سات بجے اور ایک دوپہر تین بجے ہو رہا ہے تو پہلے ہفتے میں تو کوئی نیٹس نہیں ہیں صرف فٹنیس سیشن ہے جیم ہے اور گراؤنڈ ٹریننگ ہے اور یہ ہے کہ فرسٹ ویک کے بعد پھر بیٹنگ بالنگ شروع ہوگی جہاں تک میرا خیر ہے ابھی تک فرس ویک کا شیڈیول ملے ہیں ہم لوگوں کو صرف تو وی آر فورچنیٹ انف کہ مزوہ بھئی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے لیے انہوں نے سرف کیا ہے بہت زیادہ پاکستانے کیپٹن رہے ہیں پاکستان کو میچز جتوائے ہیں تو سب لڑکوں کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے کہ ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے اور زیادہ میں تو خیر کھیلتا رہا ہوں ان کے ساتھ اور جو لڑکے نہیں کھیلے ان کے ساتھ ان کو بھی اب موقع ملا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے تو کوشش کریں گے اس کیم سے فائدہ اٹھائیں از اپنی بہتر کریں یہاں پہ اور دونوں چیزیں بہتر کرنی کوشش کریں اصد دیکھنے بھی یہ ہے کہ پاکستان جب بھی ٹیسٹ ریکی پر بہت نیچے چلا گیا ہے تو بیس مین اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہیں جب بیس مین اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہیں بولو تو کچھ نہیں کر پائے تو سلسل نہیں ہے بیٹنگو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم ہارتے ہیں کوئی سریز یا کوئی میچ تو صرف کسی ایک بولنگ ڈپارٹمنٹ کی یا بیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا قصور نہیں ہوتا ازا ٹیم ہم برا کلتے ہیں تو ہم میچ ہارتے ہیں اور دوبائی میں اگر آپ دیکھیں یا باہر بھی دیکھیں دوبائی میں سپیشلی بیٹسمن کی بہت اچھی ٹیئر پرپومنس باہر ہاں میں مانتا ہوں کہ اس طرح سے اب ٹو دا مارک نہیں ہم لوگوں کا ریکٹ آ سکا جس طرح سے ہم نے پلان کیا ہوا تھا یہاں ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے میچ ہارا جائے ازا ٹیم ہنگ اگر ہم اچھا نہیں کلیں گے تو ہم میچ نہیں جیس سکیں گے سبی اگر اس میں ڈومیسٹک کے میچز بھی نہ ہوں اس گیپ میں تو اور مشکل ہو جاتا ہے تو میں یہی کوشش کر رہا تھا کراچی میں کہ جو میرا کلب ہے میں وہاں جا کے پریکٹس کروں اور ٹائم ٹو ٹائم میری یہاں پہ بھی بات ہوتی رہتی تھی فٹنس سیشن مجھے بیشتے رہتے تھے تو میں کوشش کرتا تھا ان کو فالو کروں یہ مشکل ہوتا ہے کہ ٹریننگ آپ ایک ایک جو ہے وہ حد تک کر سکتے ہیں اگر آپ کی میچ پریکٹس اس طرح کی نہ ہو تو مشکل ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ کلپ کے میچ کلوں یا جہاں بھی مجھے اپورچنیڈی ملتی ہے کہ اپنی میچ پریکٹس میں میں رہوں تو یہی ہے کہ اب ڈومیسٹک آگے ٹائس سریز سے پہلے ایک دوڈومیسٹک کے میچ ملیں گے تو وہ اچھی پرپریشن اور یہی عملوں کی میں درستہ دنیرہ بھی دیکھیں یہ جب سے مشکل ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو پرزر پر زیادہ پرشن آگیا ہے کیونکہ مجودتی میں آپ بڑا اچھا پرپروم کارے تھے کیونکہ آپ کو دیکھیں دوسرا پرپرومنی کارفاہ کیا پریکٹس زیادہ ہے آپ دونوں کو پرکٹس زیادہ ہے کیونکہ آپ کس راؤنڈی ہوئی چیز آپ کو دیکھیں کیونکہ آپ کو دیکھیں کیونکہ ملتی کریں میں آپ کو پرکٹس ٹیم ہے میس پور یونسٹکہ کلاب نہیں کرتے ہیں جی بالکل وہ ساتھ میں ان کے ساتھ کھیلاؤں تو دیکھیں پریشر تو نہیں ریسپونسیبلیٹی ماں کا ہوگا کہ زیادہ ہے ان کے جانے کے بعد ہمیں جس طرح سے ہم نے پرپروم کیا ہے چھوڑا زیادہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ جس طرح سے سرف کرتے رہے ہیں اس طرح سے میں اور ازر بھائی نے اتنی بڑی بڑی اننگز نہیں کھیلیں لیکن یہ ہمارے ذہن میں ہے بلکل کہ ہمیں جو ہے یہ دو سینئر پلیئرز کے جانے کے بعد اب ہم نے ریسپونسیبلیٹی لینی ہے تو اسی لحاظ سے یہاں پریکٹس بھی کر رہے ہیں جو فٹنس سیشن بھی ہوتے ہیں یا اب جو نیٹ سیشن بھی ہوں گے یہ بات بلکل ہمارے ذہن میں ہوگی کہ وہ جو ایک مسنگ چیز ہے اننگ کو بڑی اننگ میں کنورٹ نہیں کر پا رہے تو اس پہ کام کریں گے کہ اگر اچھے سارٹ ہم لوگوں کو مل جاتا ہے تو اس کو کنورٹ کریں جس طرح وہ لوگ کنورٹ کرتے تھے ٹائم ٹو ٹائم نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پچھلے تین سال سے میں دومیسٹک بھی کھیل رہا ہوں پچھلے چیزیں گے جو چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں میں وہ کرنے ہی کوشش کرتا ہوں پر فارم کرنا دومیسٹک میں وہ میں کر رہا ہوں اب باقی سل سلیکٹ کرنا یا نہ کرنا وہ سل سلیکٹرز کے ہاتھ میں ہیں لیکن میں نے کوئی بھی دروازہ اپنے اوپر بند نہیں کیا کہ میں نے اب یہی کھیلنا یا اسی میں رہنا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گیم کو جس طرف جاری ہے کرکٹ اس طرف لے کے جاؤں اور ازا بیٹر بیٹسمن بنو ڈیوائیڈ اسا اس ٹیس میں آپ بیک مون رکھتے ہیں جس طرف جب آپ نے کام ہے اور آپ ٹیم کے سینئر بریئر بھی ہیں کپتانی کے وان سے بات پوری اور آپ کو بھی کہہ جا رہا ہے کچھ لوگ کو ممنٹ بھی کریں کہ آپ کو کپتان بنا چاہیے آپ بھی خود کی کہہ رہا ہے دوسرا مزبک ساکھ کھیلتے رہے ہیں مازم میں کچھ لوگ کو جس بھی رہے ہیں جن سے کرکٹرز کوش کرتے ہیں پہلے میری رائے کے بارے میں آپ نے نموچھا دیکھیں میری رائے یہاں پہ میٹر نہیں کرتی میٹر پی سی بی کا ڈیسیجن کرتے ہیں وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں وہ جو بھی ڈیسیجن کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہی ہوگا اور اہی بات مزبک ہے تو میں ان کے ساتھ کھیلاؤں چار پانچ سال مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگا بہت سخت ہیں وہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں ان چیزوں پہ جن پہ کر لینا چاہیے وہ ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے فٹنس پہ وہ بلکل کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اس طرح یہاں بھی پہلے ویک انہوں نے ہمارے شیڈیول کیا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہم لوگوں کو فٹنس سیشن کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جونئرز کے ساتھ جتنا میں تھا ٹیم میں جب وہ تھے تو وہ جونئرز کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں ہم وہی چیز ان سے پوچھتے تھے تو وہ سمجھاتے بھی تھے بہت اچھی طرح تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ سخت ہیں وہ وہ بہت کوپریٹیو ہیں لیکن آپ کو اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دینا پڑتا ہے ان کو بس یہ بات ہے آپ کا نام اور عزر علی کا نام کام زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ٹیسٹر کفتان بنائے جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے لئے تیار ہیں اگر آپ کو کفتانی سوپٹی جاتی ہے تو دیکھیں ہر پلیئر تیار ہی ہوتا ہے افکورس دیکھیں یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس نے نیکس کیپٹن بننا ہے ابھی جو کیپٹن ہے ہمارا سال فراز ہے اور از اپلیئر ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ پی سی بی کا ڈیسی جن ہے کہ وہ نیکس کس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے یا جو بھی کرتے ہیں تو اس بارے میں میری رائے میٹر نہیں کرتی حسد تیتیس سال کی عمر بارہ سنجریاں اور اٹھتیس کی ایوریج ہے آپ کی ٹیسٹ کے ادار جیسے میں منشن کیا آپ فرانکل سپیکنگ اگر آپ اس سے ٹیسٹی کھلاتے رہے تو تمہی نے اپنی پرفارمس سے اٹھتیس کی ایوریج تیتیس سال کی عمر میں برندے سال چلتا تو شاید اس سے بہتر نہ ہوتا دیکھیں بیتار ہونا چاہیئے تھا بلکل ہونا چاہیئے تھا لیکن میں آپ کو پتا ہے کہ نمبر سکس پر بیٹنگ کرتا رہا ہوں اپنے شروع کے پانچ شے سال جائے اور نمبر سکس پر بیٹنگ کرتا رہا ہوں تو نمبر سکس پر بیٹنگ کرنے کا ایک بہت بڑا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے رن کرنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ آخری بیٹس من کھیل رہا ہوتا ہے اس کے آؤٹ ہوتے ہی ٹیل شروع ہوتا ہے صرف یہ سنگل فارمٹ رکھنا بھی ایک فیکٹر رہا ہے میرا رکھنا مطلب کیا آپ اگر او ڈیے میں ہوتا ہے تو شاید میں یہ میرے ہوتے ہیں جیز میں کہہالتا ہے کہ کہہالتا ہوتا hätہ کھانا میرا جو一些 دومسٹک کھلنا ہے اس میں پر et cul norm باقی PCP نے تو باقی سے سیلکٹرز نے کہا رکھنا ہے وندے میں رکھنا ہے یا تیس تم رکھنا ہے یا جہاں بھی رکھنا ہے یا یہ حق ہے لیکن میرے ہی کشش کرتا ہوں کہ deficit favourite میں چاہائے ڈو میسٹک کھلوں چاہے جاتی کلپ کرکٹ کھلوں چاہے جیو بھی کھلوں میں بیسٹ پرفارم کروں میں ٹیم کے لئے پرفارم کروں میں ایسا پلیئر بننا چاہتا ہوں جس سے ٹیم کو فائدہ ہو آپ اپنے اور رضا ریلی کے بعد بیک اپ کے طور پر ایک تو بابر آدم ہے ملابہ کون سے کلاڑیوں کو دیکھیں جو آپ کے لوگوں اگر آپ لوگ پرائر رکھتے ہیں تو آپ کے پیچھے کلاڑپ کی سانوں کے پاس نہیں آرہا ہے لیکن ابھی ٹیم میں جو ہیں حارس امام بہت اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے یہاں دوبائی میں بھی اور پھر بائیٹ جا کی بھی ایک دو انگی میں بہت اچھا کیلئی حارس میرے ساتھ دومیشٹک کیلتا رہا ہے اس کے اندر یہ ابیلیٹی ہے ٹیم میں جو ہیں حارس امام بہت اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے یہاں دوبائی میں بھی اور پھر بائیٹ جا کی بھی ایک دو انگی میں بہت اچھا کیلئی حارس میرے ساتھ دومیشٹک کیلتا رہا ہے اس کے اندر یہ ابیلیٹی ہے کہ وہ تو میرا خیال ہے کہ نئے پلیئرز جو بھی آ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں ان میں اتنی کیپیبلیٹی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اور یہاں پرپارم بھی کر سکتے ہیں اور سیریس پاکستان کو جتوا بھی سکتے ہیں میں یہی جو انہوں نے بات کی میں نے اس کے جواب میں یہی بولا کہ آپ یہ دیکھیں کہ نمبر سکس پہ دنیا کے جو بیٹسمن ہیں انہوں نے جب بیٹنگ کی ہے تو ان کی کیا اویج رہی ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ڈراؤ بیک ہے دم نمبر سکس پہ بیٹنگ کرنے کا ہے کہ آپ کو بڑے سکور کم کرنے کو ملتے ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے پھر بھی کہ جب میری اننگ لگے مطلب مجھے اچھا سٹارٹ ملے تو اس کو اگر آپ میری سینچریز دیکھیں تو چار پانچ ایسی ہیں جو میں نے لاسٹ وکیٹ یا سیکنڈ لاسٹ وکیٹ کے ساتھ کی ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کنورٹ کرنا اب جو ہے میں اوپر بیٹنگ کر رہا ہوں تو کوشش کروں گا کہ سکور بہتر کروں سکور بہتر کرنے کے ساتھ کی